ہمارے سامنے یہ دو کسرے لکھی بھی ہیں مخلوط شکل میں جسے ہم انگریزی میں مکس نمبر بھی کہتے ہیں اور ہو کیا رہا ہے یہاں پہ دو پورے پانچ بٹا آٹھ لکھاوا ہے اور اس سے ہمیں گھٹانا ہے کتنا ایک پورا دو بٹا آٹھ تو اس کے لیے بڑا آسان گام ہے ہم کیا کرتے ہیں ہم پہلے بڑھوں کو الگ کر لیتے ہیں یہ جو پورے پورے نمبر ہے نا یہ الگ کر لیتے ہیں ان کا کام اتنا مشکل ہے بھی نہیں تو ہم اس کو الگ سے لکھ لیتے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد یہ کسرے لکھ لیتے ہیں یہاں کیا ہے یہاں ہے پانچ بٹا آٹھ اور اس سے ہمیں کیا کم کرنا ہے ہمیں کم کرنا ہے دو بٹا آٹھ تو اب یہاں پہ ایک طریقہ لکھنے کا یہ ہے دوسرا طریقہ کیا ہے کہ ہم یہ کسریں پوری کی پوری ایک کے اوپر ایک لکھتے ہیں تو وہ کیسے ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ ہم نے یہاں لکھا دو اور تھوڑے فاصلے سے پانچ بٹا آٹھ اور اس کے نیچے ہم نے لکھ دیا ایک اور اس کے نیچے لکھ دیا دو بٹا آٹھ اور یہ گھٹایا جا رہا ہے تو جیسے ہم باقی بھی نمبروں کی کرتے تھے تفریق اسی طریقے سے یہ بھی کر سکتے ہیں دونوں طریقے لکھنے کے بس الگ الگ ہیں کام وہی ہو رہا ہے تو بھائی پانچ بٹا آٹھ سے پہلے ہمیں دو بٹا آٹھ کم کرنا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں کے نیچے نمبر جو دیا با ہے وہ برابر ہے دونوں کا ڈینومنیٹر ایک جیسا ہے اس کا مطلب ہم سیدھا سیدھا تفریق کر سکتے ہیں تو یہ پانچ بٹا آٹھ سے دو بٹا آٹھ کم کریں گے تو ہمارا جواب آ جائے گا تین بٹا آٹھ اور ادھر اس دو سے ایک کم کریں گے تو جواب تو سیدھا سیدھا ایک ہی آ جائے گا تو یہ ہو گیا ہمارا فائنل جواب اب اسی طرح کا ایک اور سوال کر لیتے ہیں ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ تین پورے دو بٹا پانچ سے کم کرنا ہے دو پورے تین بٹا پانچ تو کیوں نہ ہم اس کو ایسے ہی لکھ دیں پہلی صورت میں ہم تین الگ لکھیں گے اور دو بٹا پانچ الگ لکھیں گے پھر ہم دو تین کے نیچے لکھیں گے اور تین بٹا پانچ دو بٹا پانچ کے نیچے لکھیں گے اور پھر گھٹانے کا کام کریں گے تو اب اس کو آگے حل کرنے کے لیے ایک اچھی خبر ہے اور ایک بری خبر ہے اچھی خبر یہ ہے کہ دونوں کسروں میں نیچے والا نمبر پانچ ہے ادھر بھی پانچ ہے اور ادھر بھی پانچ ہے بری خبر کیا ہے کہ یہ تین بٹا پانچ ہمیں دو بٹا پانچ سے کم کرنا ہے اور دو بٹا پانچ تین بٹا پانچ سے چھوٹا ہے اس کا کیا مطلب ہوا ہمیں اس دو پٹا پانچ کو کچھ ادھار کرانا ہوگا اور ادھار کہاں سے ہوگا یہ جو بڑے بھائی یہاں پہ ہے نا تین ان سے ہوگا تو یہ ان سے بولیں گے بھائی کیا ہمیں کچھ ادھار مل سکتا ہے تین بھائی بولیں گے ہم آپ کو ایک پورا دے دیتے ہیں آپ ہمارے بھائیوں تو ایک پورا جب تین سے چلا جائے گا تو یہ کٹ کے ہو جائے گا دو پورے اور یہاں جب آئے گا ایک پورا تو اس کو ہم الگ سے جمع کر کے دیکھ لیتے ہیں بھائی ایک پورا اگر ہم دو بٹا پانچ میں جمع کر رہے ہیں تو اس کا ایک پورے کا کیا مطلب ہے کہ بھائی ایک چیز تھی جس کے پانچ حصے تھے اور وہ پانچ کے پانچ پورے تھے یعنی کہ ایک پورے کا مطلب پانچ بٹا پانچ یہ اب دو بٹا پانچ میں جمع ہو جائے گا اور یہ بن جائے گا سات بٹا پانچ یعنی کہ یہ دو اب کٹ کے سات ہو جائے گا اور یہ پانچ ویسے ہی رہے گا جو یہاں تھا تو سات بٹا پانچ سے تین بٹا پانچ کم کریں گے تو کیا آئے گا ہمارے پاس جواب آئے گا چار بٹا پانچ اور یہاں یہ تین تو رہا نہیں یہ دو ہو گیا تھا تو جب اس دو سے یہ دو کم ہوگا تو ہمارا جواب ہو جائے گا صفر جو کہ نہ بھی لکھیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارا فائنل جواب یہی ہوئے چار بٹا پانچ